مہدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی کہ یہ تلوار کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے ہوگی پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ایک عمر ایک زبیر ایک ابو دجانہ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دینا زبیر وضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ابو دجانہ کو دی تو حضرت زبیر آپ کے پھوپی ذاتی ہیں اور تاپ تین صحابہ میں ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سات سعید ابو بیدہ عبد الرحمن آپ نے ایک محفل میں ان دس کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں ان میں ایک زبیر ہے وہ کہنے کے میں پھوپی کا بیٹا شجاعت کی دھاک بیٹھ ہوئی مجھے نہیں دی اس کو کیوں دی اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ دیتہ نے صرف پگڑی باندی مرنے کی تمنہ خون و خون ہونے کے دوانے کہا ان اللذی آہدن خلیلی ونحن بالصف لدن نغیلی اللہ اقومت اللہ اقومت دہر بالکیولی وعبر بسیف اللہ ورسولی کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیلی صف میں کھڑ گو کہ لڑوں گا کچھنی صف میں نہیں اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کرو اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے پوریش کے لشکر کو چیر کے پاک نکل گیا تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران آگے ہندہ اور عورتیں وہ بجا رہے تھیں دھول بجا کے نا پوریش کو تیار کر رہی تھی یہ ایک کہنا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی مفہوم اس کا یہ ہے تو جب ابو دجانہ پڑے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ قابو میں آگے تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی اس نے چیخ ماری تلوار ہٹھائی تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھید ہے یہ کیا کیا نبی کی تلوار ہے عورت قخون سے رنگین کرنے اس کی شان کے خلاف ہے واپس لے لی پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو شیر کے رکھ دیا سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا لوہے میں ڈوبا ہوگا تو زبیر کہنے کے میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں عبود اجانہ کیا ہے اللہ تو کرنا ہوا اسی سے آمنہ سامنا ہوگی تھوڑے دیر کے لیے جنگ رک گئی دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار رکھیں مسلمان بھی رک گیا قریش بھی رک گیا اور دونوں اپنے وہ رکن اسلام وہ رکن کفر آخر عبود اجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا جو کندھے پہ لگا اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں اپنے موں خیاب دو ٹکڑے کر کے پھینک لوہے کے سوپنے کی نجیوں کو ساری مادرہ کیا دیکھ رہے ہو آنا عبود اجانہ میں ہوں خبود اجانہ